اب ذرا آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں لاؤ منسٹر ہیں آپ اتر پردیش سرکار میں تو یہ روکو ٹھوکو بلڈوزر ڈراتے بہت ہیں آپ کیا ہے گنگا جمعہ دیتی ہے اتر پردیش میں اتر پردیش کا حال میں بتا دوں آپ کو دوہجار سترہ سے پہلے اتر پردیش میں لوگ اگر آتے تھے ممبئی سے تمیلناٹ سے کیرل سے گجرات سے آندھرہ سے دلی سے ویندین جو سٹا ہوا علاقہ ہے کہتے تھے کہ سام ہوتے ہی واپس آ جانا لکھنوو سہید سبھی جلوں میں ہماری جو پریوار کے لوگ رہتے ہیں بہو بیٹیوں سے ان کے ماتا پٹا کہتے تھے بیٹا کوشش کرنا کہ سوریہاست کے پہلے گھر لوٹانا اتر پردیش میں پوری طرح سے جرائم ہا بھی تھا کانون توڑنے والے اراجک لوگ گنڈا تتو مافیا تتو تھانوں پر کبجہ کر کے بیٹھے تھے پلاٹ مکان دکان کوئی بچا نہیں تھا جس کو کبجہ کرنے کا کام سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے کیا ہو آپ پرہنوں دوکھ کھل گیا تھا آپ جہاں کہ آپ بات کر رہے ہیں اٹاوہ مینپوری جہاں بیہر علاقہ کہا جاتا تھا بڑے بڑے گنڈے مافیا ہوتے تھے ایسے سے گنڈے ہوتے تھے جو دن دہارے لوگوں کو اٹھا لیتے تھے بہو بیٹیوں کی عجت تابرو خطرے میں ڈالتے تھے ہمارے پاس دو بکلپ تھے یا تو ہم کانون کا راج اسطح پیت کریں یا گنڈوں کے حوالے پردیش چھوڑ دیں اور جیسا ہوا ایسا چلنے تھے تو گنڈوں کو ڈرانے کے لیے ہمارے پولیس پرساسن نے بہتر کام کیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طریقے کی چرچائیں پورے دیش میں ہو رہی ہیں دوسری چرچائیں بھی سنیا دیکھئے جو وپکشی لوگ ہیں ہم نے کس کو ٹھوکا ہے ہم نے ان کو ٹھوکا ہے جن پر پچاس پچاس ہتیا کے مقدمے ہیں میں بتا رہا ہوں لکھیمپور کی جو گھٹنا ہے وہ دکھت ہے ہمارے لئے چنتہ کا کارنڈ تھی ہم نے اس میں توریت کاروائی کی سوچئے کہ جو بھارت سرکار میں گرہ دار جی منتری ہے اس کو بیٹے کو جیل میں ٹھوسنے کاکا مگر کسی نہیں ہے تو پیجے کی سرکار ٹھیک ہے سر لیکن منتری جی بیپکش کہتا ہے کیوں منتری پت پہ کیسے بنے ہوئے کیونکہ برامان جو ہیں وہ خسک جائیں گے وہ در تھا میں آپ کی بات بتا دوں دیکھیں سماجوادی پارٹی کے ساسنکال کا پھریس اٹھاؤ خود کرمینل منتری بن کر کے بیٹھتے تھے ان کے گائیتری پرجاپتی مہوجے گائنگ ریپ کی آروپی ایک بار منشٹر کو برخاص کیا پندرہ دن میں پھر منشٹر بنایا لوگتند کو مجاد بنا رکھا تھا آپ نے سمیدھان کو آپ نے پندرہ دن میں برخاص کیا پندرہ دن میں دوبارہ کیبینٹ کی سفر دلائی راج مندری سے برخاص کیا کیبینٹ کی سفر دلائی کھنن گھوٹالا ہوا کوئی پوچھنے والا تھا جو سرکار کا مال تھا وہ جیبوں میں جا رہا تھا آج اگر پردیش میں قانون کا راج اسطحپیت بیجے پی کی سرکار نے کیا ہے اس پر کہتے ہیں ویپکشی وہ یہ کہتے ہیں ویپکشی تمام دل کے نیتا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پانچ سالوں میں اگر آپ نے قانون کا راج ستھاپت کیا اچھا کام کیا تو درہ کیوں رہے ہو کس کو درہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ سمسیت جانتے ہیں پردیش کی جنتہ سے آپ پوچھئے در اپرادھیوں میں ہے در مافیاؤں میں ہے در گنڈوں میں ہے در بہو بیٹی کی عجت آبرو لوٹنے والوں میں ہے در ان میں ہے جو یوپی میں دنگا کراتے تھے اسی پردیش میں ایک ہزار سے دنگے ہوئے بھارگو صاحب میں بتاؤں گا آپ کو میں اسے میں پارلیمنٹ میں تھا ہمیں راہ سبھا میں تھا صبح صبح میں نے ٹائم صاحب انڈیا دیکھا پرینٹ پہ خبر لگی تھی پچپن بچے مجفر نگر میں مارے گئے انہو جاس شیسو تھے وہ مسلم سماج کے تھے میرے آنکھوں میں آس ہو گئے میں پارلیمنٹ گیا میں نے جیرو آور لگایا میں نے اٹھایا وہ اسے کو بھلے ہی مسلم سماج کے بچے تھے لیکن وہ سرانارتھی سبھر میں رہ رہے تھے دنگے کے بعد پچپن بچے ایک دن میں مارے گئے تھے کون جمعیدار ہے سماجبادی پارٹی کے لوگوں نے دنگا کرائے کہ وہ اوٹ کے لیے اگر ہماری بہن بیٹی کو چھیڑا گیا تھا کسی مسلم سماج کے بچے نے چھیڑا تھا یاد اس پر کاروائی ہو جاتی اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیا آپ نے اور ان کے کائیمنٹ منسٹر جا کر کہ اس کو چھلوانے کا کام کر رہے ہیں اور جب دنگا پھیلا تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ جانتے ہیں ان دنگائیوں کو پرموٹ کرنے کا کام کیا گیا پولیس ان کے ساتھ کھڑی تھی آج پولیس پر ساسن کا استقبال بڑھا ہے وہ تو گورکپور کا ذکر کر دیتے ہیں دروگا والا معاملہ یاد کھلاتے ہیں دروگا ہو مکھے منتری کا وہ سنسدی ایک شیط رہا ہے دروگا ہو ان کا مٹ وہاں پر ہے دروگا ہو یا کپتان ہو ید کانون توڑے گا تو ہم نے کڑی کاروائی کی ہے اس معاملے میں سارے دروگا سارے پولیس والے جیل میں ہیں جتنی بھی کھٹنائیں ہوئی ہیں ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے اور اگر آپ سمجھوادی پارٹی کے ایک پھرست اٹھا لیجئے اور ان سے پوچھ لیا کہ اس میں کیا ہوا تھا کیونے لیپاپوٹی کی ہوگی سی بی سی آئی ڈی دے کر کے اور کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے اور پانچ برس میں گنڈوں کا راج ماپیانوں کا راج ایویندن میں بتاؤں ہوں آپ کو ایوہدھیا میں آتنکوادی گھٹنا ہوئی تھی بم بلاسٹ ہوا تھا لکھنوں میں بم بلاسٹ کچہری میں ہوا تھا اور بنارس میں سنکٹ موچن مندر میں بم بلاسٹ ہوا تھا جب سمجھوادی پارٹی کی سرکار بنی دوہزار بارہ میں تو کیابینٹ کے پہلے دن انہوں نے ان آتنکوادیوں سے مقدمے واپس لے لئے مانیش سروچ نیالے نے اس میں استجھے پکیاتا ہوا بچے ہماری سرکار نے پیر بھی کر کے ان کو سجا دلانے کا کم کی چلیے آپ آپ کا ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ بھئی اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو اپرادیے جو ہیں ان کی صحیح جگہ بھیجا جائیں گے جیل بھیجے جائیں گے اور ان کی اگر سرکار بنتی ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے سمجھوادی پارٹی کے بارے میں آپ کی طرف سے کہ وہ جو ہیں بدہان سبا میں بھیجیں گے اپرادیوں کو دیکھیں بھی ٹاپ کر رہی ہے بیجے پی میں اس پسٹ کر دوں اور 78 پر کرمینل کیسز ہیں یہ بھی سر بیجے پی کے ٹاپ کر رہے ہیں میں مالیا میں اس پسٹ کر دوں پورا پردیش جانتا ہے جو لیسٹس کرمنلز ہوتے ہیں جو ارگنائز مافیا گیروہ ہوتے ہیں ان کو سماج بھی مافیا اپرادی مانتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سوچتا کی راجنیت کرتی ہے جیسے مالی جی میں ہوں اگر میں نے آندولن کچھ کیا انوشٹی کے سمجھ میں جب میں چھاسنگ ادھیکس رہا ہوں تو اگر میں نے سڑک جام کی ہے سرکاری سمپتی کو توڑ فور کی ہے کسی ادھیکاری سے میری ہارٹ ٹاک ہوئی ہے تو مقدمہ جو درج ہوگا وہ بھارتی دند سہیتا کے تحت درج ہوگا بھارتی دند سہیتا کے تحت جو بھی مقدمے درج ہوتے ہیں اور ان کو ہم گھوشت کرتے ہیں لیکن جس کی ہسٹری سیٹ کھلی ہوتی ہے جو ایچ ایس ہوتے ہیں جو بلوائی ہوتے ہیں جو آتنکوادیوں کے سمرتک ہوتے ہیں ان کی سماج میں بھی چھت اسی پرکار کی ہوتی ہے تو میرا کہنا بھارتی دندہ پارٹی کے پاس ایک بھی کرمنل ایسا نہیں ہے جو لسٹیڈ مافیا ہو جس کی ایچ ایس کھلی ہو یہ وہ لوگ ہیں جن پر سماجیک اندلونوں کے دوران مقدمے درج ہوئے ہیں اور چونکہ مقدمے درج ہیں تو اسی سوچی میں وہ مل جا رہے ہیں جا کر کے ایڈی آر میں یا کمپیوٹر میں ہمارا ماننا ہے کہ سماجوادی پارٹی نے دنگائیوں کو ٹکٹ دیا ہے آپ کو پتا ہے ناہی دھسن دنگے کے آرپی ہیں سماجوادی پارٹی نے بہو بیٹیوں کی عجت آور لوٹنے والوں کو ٹکٹ دیا ہے آپ جانتے ہیں منوج پارس کو ٹکٹ دیا ہے نگینہ سے ان کے اوپر ریپ کا آرپ ہے دنیا جانتی ہے اور انہوں نے ایک سیتاپور کے ایسے ایمیلے کوٹ دے دیا جو کئی بہو بیٹیوں کے ساتھ گوہ میں پکڑے گئے تھے اور سنی آپ سر وہ تو آپ کی سی ایم اور ڈیپٹی سی ایم پر آرپ لگے تھے ریپ کا آرپ نہیں ہوگا ہاتھ کیا ٹکٹی لوٹ بلتکار کا نہیں ہوگا دیکھیں میں آپ کو دیکھیں ہسٹری سیٹر جو ہوتا ہے وہ ایچ ایس ہوتا ہے اس کی لوکل تھانے میں ہسٹری سیٹ کھل جاتی ہے ہسٹری سیٹ کوئی سادھان نہیں کھلتی اس پر پندرہ بیس مقدمے ہوتے ہیں مانی لانڈرنگ کے آروپیوں کو بھی ٹکٹ دینے کا کام کیا آپ سوچئے گائتری پجاپتی جی جیون کی سجا کاٹ رہے ہیں جیل میں ہیں ریپ کی آروپ ہیں دنیا جانتی ہے اب ان کی پتنی کو اپنے ٹکٹ دی دیا ہے تو اس کیا مانا جائے گا ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر